محمد حفیظ خان گجرات پہلے گجرانوالہ کا ایک زلہ تھا اب گجرات کو ڈوین بناتے ہوئے اس میں ایک زلہ لیا گیا ہے راولپنڈی سے جیلہم زلہ اس کو شامل کیا گیا 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 گجرانوالہ سے وہ ہے حافظہ بات تو یہ زلے ملا کر ایک نیا ڈوین بنا دیا گیا اچھی بات ہے گو کہ حافظہ بات والے اس پر بھرپور اتجاج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے گجرانوالہ بہت قریب ہے جبکہ جو گجرات ہے وہ وہاں سے بہت دور ہے اور آنے جانے کے راستے بھی اچھے نہیں ہیں میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ جو بھی ایک حاکم نیا تخت پر بیٹھتا ہے وہ حاکم تو ہوتا ہے پورے ملک کا یا پورے صوبے کا لیکن وہ ترقی کرنی ہو کسی علاقے کو زلے کو تحصیلوں کو بہتر بنانا ہو تو وہ صرف اپنا جو اس کا ڈومیسائل ڈسٹک ہوتا ہے جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اور جہاں اس کی کانسیچونسیز ہوتی ہیں جہاں سے اس نے الیکٹ ہو کے پھر اسمبلیوں میں آنا ہوتا ہے وہ صرف اس پر ترجیح دیتا ہے یہی وہ بات ہے جس نے ہمارے ملک کو اور ہمارے صوبہ پنجاب کو اب تک ترقیاب نہیں ہونے دیا میں آپ کو اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں گجرات ڈوین بننے سے پہلے ہمارے ہاں نو ڈوین ہیں اور جو نو ڈوین ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ میں آبادی کے لحاظ سے نو ڈوین کی ترتیب وار آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی آبادی کیا ہے سب سے پہلے اوپر آتا ہے لاہور ڈوین لاہور ڈوین کی جو آبادی ہے وہ ایک کروڑ تیرانوے لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو چھپن اور اس کا جو رقبہ ہے نا وہ ہے صرف کیارہ ہزار سات سو ستائیس کلومیٹر یہ اس کا کل رقبہ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے گجرانوالا ڈوین کا جس میں سے اب ایک زلہ حافظہ بعد نکل کر گجرات میں شامل اٹھ چکا ہے اور اس زلے میں سے گجرات بھی نکل چکا ہے اور اس ڈوین میں سے اب گجرات بھی نکل چکا ہے یعنی وہ جو گجرانوالا پرانا تھا جس کی میں آپ کو آبادی اور اس کا رقبہ بتانے لگا ہوں اس میں سے اب حافظہ بعد اور گجرات دونوں نکل چکے ہیں وہ جو سابقا ڈوین گجرانوالا تھا اس کی آبادی تھی ایک کروڑ اکسٹھ ہزار تئیس لاکھ نو سو اٹھالیس اور اس کا رقبہ تھا سترہ ہزار دو سو چھے اس کے بعد نمبر آتا ہے فیصل آباد کا فیصل آباد کی آبادی ہے ایک کروڑ اکتالیس لاکھ ستتر ہزار اکاسی یہ جو میں آپ کو آبادی بتا رہا ہوں یہ جو ہمارے ہاں دو ہزار سترہ میں مردم شماری ہوئی تھی اس کی بنیاد پر بتا رہا ہوں فیصل آباد کا جو کل رقبہ ہے وہ سترہ ہزار نو سو سترہ یعنی کہ جتنا گجرانوالا کا پہلے تھا اتنا اس کا رقبہ ہے پھر نمبر آتا ہے ملتان کا ملتان کی آبادی ہے ایک کروڑ بائیس لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو ایک سٹھ اور اس کا رقبہ بھی کم و بیش فیصل آباد جتنا ہے یعنی سترہ ہزار نو سو پینٹیس مربع کلومیٹر اس کے بعد نمبر آتا ہے پانچوہ نمبر باہولپورڈوین کا اب باہولپورڈوین کی جو آبادی ہے وہ ہے ایک کروڑ چودہ لاکھ باون ہزار پانچ سو چورانوے اور اس کا رقبہ ذرا دیکھیں اس کا رقبہ ہے پنتالیس ہزار پانچ سو اٹھاسی مربع کلومیٹر چھٹا ڈوین وہ ہے دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان کی جو آبادی ہے وہ ہے ایک کروڑ دس لاکھ چودہ ہزار تین سو اٹھانوے اور اس کا رقبہ ہے اٹھتیس ہزار سات سو اٹھتر مربع کلومیٹر ساتھوے نمبر پہ آتا ہے راولپنڈی راولپنڈی کی آبادی ہے ایک کروڑ ساتھ ہزار آٹھ سو اکیس اور اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے بائیس ہزار دو سو پچپن کلومیٹر پھر ڈوین آتا ہے سرگودہ آٹھوے نمبر پر سرگودہ کی آبادی حیرت انگیز طور پر صرف اکاسی لاکھ اکاسی ہزار چار سو نینانوے ہے اور اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے چھبیس ہزار تین سو ساٹھ مربع کلومیٹر نمے نمبر پہ آتا ہے سائیوال اب ذرا سائیوال کی آبادی دیکھئے وہ ہے تیہتر لاکھ اسی ہزار تین سو چھاسی نفوس اور اس کا جو رقبہ ہے صرف دس ہزار تین سو دو کلومیٹر اب ذرا آپ اس پہ اندازہ لگائیں تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ڈوین ہے وہ ہے بہاولپور ڈوین اور جو سب سے چھوٹا ڈوین ہے وہ ہے سائیوال ڈوین کہ جس کی آبادی تو ہے تیہتر لاکھ اسی ہزار تین سو چھاسی نفوس اور اس کا رقبہ ہے دس ہزار تین سو دو مربع کلومیٹر اب دیکھئے کہ جو موجودہ بہاولپور ڈوین ہے اس میں آپ دیکھئے تو کموں بیش چار لاہور اس میں سما سکتے ہیں وہ اتنا بڑا رقبے کے لحاظ سے ڈوین ہے پھر آپ اس میں دیکھئے کہ اگر بہاولپور کا رقبہ دیکھا جائے تو اس میں تین گجرانوالا جو اس پرانا گجرانوالا تھا تین فیصلہ بعد تین ملتان اس میں سما سکتے ہیں اور اس میں دو راولپنڈی ڈوین سما سکتے ہیں بہاولپور ڈوین میں اسی طرح اس میں دو سرگودہ ڈوین سما سکتے ہیں اور ساڑھے چار کے قریب اس میں ساہیوال ڈوین سما سکتے ہیں تو بہاولپور ڈوین نے قصور کیا کیا ہے کہ جو اس کی حیط جو اس کی صورت آج سے دو سو سال پہلے تھی یا آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان بنتے وقت بھی اس کا یہی صورتحال دی کہ جو ریاست بہاولپور تھی صاحب کا اس کے تین ڈسٹک تھے بہاول نگر بہاولپور اور رہیم یار خان تو وہ اب بھی ریاست کے وقت میں بھی ایسے رہے پاکستان بننے کے بعد بھی ایسے رہے تو آپ دیکھئے ذرا کہ حافظہ بعد والے تو اس بات پہ چیخ رہے ہیں کہ ان کا جو نیا ڈوین ہٹکوارٹر گجرات بنایا گیا ہے وہاں وہاں سے ایک سو کچھ کلومیٹر ہے لیکن آپ یہاں دیکھئے کہ بہاولپور ڈسٹک جو بہاولپور ڈوین کا صدر مقام ہے وہاں سے رہیم یار خان کتنا دور ہے اور وہاں سے بہاول نگر کتنا دور ہے تو کیا وجہ ہے کہ بہاولپور ڈوین کو تین ڈوینز میں تقسیم نہیں کیا جاتا رہیم یار خان ایک فل فلیج ڈوین بنتا ہے بہاول نگر ایک فل فلیج ڈوین بنتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ بہاولپور ڈسٹک میں جو اس کی تحصیل ہے احمد پور شرکیہ وہ جو ازلا بنائے گئے تھے آج سے کوئی تیس پینتیس چالیس سال پہلے ایٹی فور میں کچھ زلے بنے پھر بعد میں زلے بنتے رہے جن میں بکھر بھی تھا جس میں لیہ بھی تھا اور جس میں خانوال ویہاری بھی کہلیں پاک پتن یہ سارے جو زلے بنے احمد پور شرکیہ کا ریونیو اور احمد پور شرکیہ کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ ایک بہت بڑا زلہ بننے کا حق دار ہے لیکن اس کو زلہ نہیں بنایا جاتا اسی طرح آپ حاصل پور دیکھ لیجئے بہاولپور میں سے بہاولپور میں سے یہ دو ڈسٹک بنتے ہیں اگر آپ احمد پور شرکیہ کو زلہ بناتے ہیں تو اس میں اوچ شریف ایک پوری تحصیل بنتی ہے اور اس میں جو آدھا یزمان ہے چولستان کا سارا علاقہ وہ احمد پور شرکیہ میں آتا ہے اسی طرح بہاولنگر میں دیکھئے چیشتیاں ہیں حارون آباد ہے یہ کتنی بڑی تحصیلیں ہیں یہ ساری کی ساری ڈسٹک بننے کے لیگ ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل آل لو اور رحیم یار خان میں تو خانپور ہے لیاقت پور ہے اب لیاقت پور کتنا دور ہے وہاں سے رحیم یار خان سے لوگوں کو کتنی مشکلات آتی ہیں وہاں جانے کیلئے اب لینڈسٹک ہیڈ کورٹر پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی وہ کے ساتھ کا بات ایک آبادی کے لیاس ایک بہت بڑی تحصیل ہے وہ بھی ظلہ بننے کے لائق ہے اور وہ بھی رحیم یار خان ڈیوین کا حصہ بنے تو کیا وجہ ہے کیا یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے یا جو چند سیاسی خاندان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر زار الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور سبز باگ دکھاتے ہیں کیا یہ ان کا قصور ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جہاں مفاد باول پر ڈیوین کا ہو جہاں مفاد رحیم یار خان کا ہو جہاں مفاد باول نگر کا ہو وہاں وہ نہیں بولتے اب اگر چودری پرویز علیہ صاحب نے وزیر علیہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ گجرات ڈیوین ہوگا اور انہوں نے حافظہ باد والوں کی کسی بات کی کسی اتجاج کی جو ان کے اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں اس میں کافلیک کے لوگ بھی ہیں ان کے اتجاج کی پرواہ نہیں کی تو کیا وجہ ہے کہ باول پر ڈیوین کے تین ڈیوین بنانے میں کیا کباہت ہے کیا وہاں کے لوگ نہیں ہیں وہاں کی عبادی ایک کروڑ پنتالیس لاکھ ہے اور وہاں کا جو رقبہ ہے وہ پنتالیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں پر عرصہ حیات کیسے تنگ کر رکھا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ باول پر کے لوگ بولتے کیوں ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پسماندگی کے چرچے کیوں کیے جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک چھوٹی معمولی روزی کے لیے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں در بدر پھٹتے ہیں تو کیا جب تک باول پر کا کوئی وزیر اعلانی بنے گا اس وقت تک باول پر ڈوین کے تین ڈوین نہیں بن سکیں گے صوبے کی بات تو کہاں رہی صوبے کی بات تو بہت سارے خواب دکھائے گئے یہ سریکی صوبہ ہے یہ ملتان صوبہ ہے یہ باول پر صوبہ ہے اور باول پر ملتان اور ڈی جی خان کے تفرقے کہ وہ ہوا دی جاتی ہے جان بوچ کر لیکن کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ وہاں کا جو انتظرام اور انسرام کرنے کے لیے وہاں کی ایڈمنسٹیشن اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ باول پر ڈوین کے تین ڈوین اور پھر باول پر زلے میں اور زلے کیوں نہیں بنا سکتے آپ رہیمیار خان میں اور زلے کیوں نہیں بنا سکتے آپ باول نگر میں زلے کیوں نہیں بنا سکتے تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا وی لاغ ہے اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے محمد حفیص خان کو اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کر دیجئے تاکہ آنے والے وی لاغ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں فی امان اللہ